موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنا شوطل کا ایک ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو خیری سے رکھیں اور اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شوطل کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہے دو بڑی مزیدار سی ریسپیس ایک ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی ترہی کی ایک سبزی بھجیا بن رہی ہے اور ساتھ میں بنا رہے ہیں لہوری گرین مٹن کری بن رہی ہے جس کو میں گھر میں جس طرح سے بناتے ہیں وہ تو خیر میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گی لیکن یہاں پر میں نے مٹن کو بائل کر لیا ہے اس وجہ سے بائل کر لیا ہے یہ تو ہماری سیکنڈ ریسپی ہے پہلے فرس ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو ترہی کی سبزی بن رہی ہے تو اس کیلئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اس کیلئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے آپ ترہی ایک کلو لیجئے گا دس چوہیں آپ نے لیسن کے لیے لینا ہے آدھا کلو ٹیمارٹر آدھا کلو پیاز ہے ہری مرچیں تقریباً آپ نے دس حد حلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ثابت مرچیں تقریباً چھے سے آٹھت آپ نے گول والی حضب زرورت کڑی پتے لے لیں گے ہرہ دنیا آدھی گڑی پسا گرہ مسالہ آدھی چائے کا چمچ اور زیرہ ایک چائے کا چمچ اچھا اس کو بنانا بڑا آسان طریقے سے بنانا ہے ترہی کا بہت سارے لوگ مسالہ پورا بھونگی بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی چینج ہے لیکن یہ بڑے مزی کی لگتی ہے جب اس کے اپر سے ہم تڑکہ اس کا لگاتے ہیں اس کا لہسن کا ٹھیک ہے تو بڑا مزیدار اس کا آتا ہے ٹیسٹ تو یہاں پر پہلے جائے گا اس کے اندر پانی بسم اللہ رہمانے رہے ٹھیک ہے پانی کے اندر ہم کیا کریں گے ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے حلدی ٹھیک ہے نمک نمک کے ساتھ اب آپ نے تھوڑا سا پسا گرم مسالہ بھی ڈال دی جائے گا چلیں جی اچھا یہ جو میرے پاس ہے لیسن کے جوے زیرہ اور یہ گول مرچیں اس کا میں لگاؤں کی تڑکہ اور اس کے اندر جائیں گی ہری مرچے بھی ہری مرچوں کو تھوڑا سا موٹا کاٹ کے وہ ڈالیں گے اور ساتھ میں لوکی ٹیمارٹر پیاس تمام چیزیں ڈال کے ہم اس کو پہلے چڑھا دیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے جب یہ پانی خوشک ہوگا تو ہلکا سا اس کو گھوٹ بھی لیں گے تھوڑی سی گھوٹی بھی مزیدار سی گھلی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آخر میں اس میں لگے گا تڑکہ تو جب تک میں نے صرف مسالے ڈالے ہیں ابھی میں کیا کروں کی اس کو یہاں پر فیلال رکھتی ہوں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ترہی کی ٹھیک ہے ترہی کو آپ نے اس طرح سے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے ٹکڑوں میں کاٹ کے پانی ڈال کے اس کو آپ نے کبر کر کے یہ ایک تو بھنانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے ورنہ یہ ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں بھنائی ویڑی کرتے رہتے ہیں اس میں یہ بھی چکر نہیں ہوگا بس آپ ساری چیزیں ڈال کے اس کو چڑھا دی جیگا جب آپ نے دیکھی گا کہ گل گئی اور پھر اوپر سے اس کو آپ نے ترکہ لگایا اور ترکہ تو کوشی کر لی جیگا کہ ڈش کے اندر لکال کے ڈالیں تو زیادہ اچھا آپ کو لگے گا چلیں اب ہم اس کا چولہ بھی جلا دیتے ہیں تاکہ اس میں بوائل بھی آنا شروع ہو جارا صحیح ہے دورئی کو اور یہ چھوٹی دورئی ہے ویسے بھی بڑی جلتی گل جاتی ہے دورئی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ہے تو یہ ویسے بھی بڑی جلتی چلیں جیس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں اسی کے اندر پیاز جائے گا اسی کے اندر ٹیماٹر جائیں گے ساری چیزیں ہم اس کے اندر ہی ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ہلکی آگ پر چھوڑ دیا ہے تو جب تک یہ اس میں بوائل آ رہا ہے تو اتنی در میں اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی یہاں سے لگ رہا ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں ویسے آج کا سیزن میں ہے ترہی اس لیے کہ ترہی اتنی خراب نہیں ہوتی ساف ستری بھی ہوتی ہیں اور بڑی کچھی وڑی تو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بیچ بھی تنے نہیں ہوتی تو یہ آج کا سیزن میں ہے تو رہی چلیں یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں جب تک اس میں ساسات میں بوائل آ رہا جارہا جب تک میں اس کو کٹنگ کر کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں تڑکے کی چیزیں ہم نے آخر میں رکھی ہوئے جو ہم بالکل اینڈ میں ڈالیں گے لیسن کا تڑکہ اس میں بہت مزے کا لگتا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور کڑی پتے بھی اس میں جائیں گے پانی ضرور ڈالیں گے ورنہ یہ سئی سے گھلیں گے تو رہی ٹائم لیتے ہیں گھلنے میں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جلدی گھل جاتی ایسا نہیں تو رہی بھی ذرا سا ٹائم لیتے ہیں گھلنے میں چلیں یہ بھی ہوگی اور اس کے بعد ہم اس کو بھی یہاں پر کٹنگ کر کے ڈال دیتے ہیں چلیں یہ ہو گیا اب باری آئی ہے ٹیماتر اور اس کے ساتھ پیاس کی ٹیماتر اور پیاس بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا میں اس کو کور کروں گی اس لیے کور کروں گی تاکہ ٹھوڑا ٹائم لیتے ہیں گھلنے میں وہ اتی جلدی گھلے گی اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کر دینا اب اس کو میں کور کرتی ہوں تاکہ سٹیم بنے اور یہ تھوڑا سا گھلے اس میں بھی ہم یہ کریں گے اس میں ہم یہ ہم یہ کریں گے کہ پیاس کو کٹنگ کر کے یہ لیسی میں ڈال دوتے ہیں بس پیاس اور ٹیماتر کو کٹنگ کرتے ہیں جب تک اس میں باول آ رہا ہے جب تک ہم لے جیتے ہی Tczoہ تا بریک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر ہمیں چاہیے آدھا کلو ٹیماتر آدھا کلو پیاز جو ہم نے چاپ کر کے سلائس میں پیاز کو کٹن کرنا ہے اور ٹیماتر کو آپ میں چاپ کرنا ہے یہ کر کے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو ترہی کے اندر میں نے پانی لال مرچ نہیں ڈالی پانی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ترہی ڈالی ہے ہری مرچے اس میں جائیں گی اور یہاں بر جو لال مرچے ہیں اس کا ہم لگائیں گے ترکا تو یہ دیکھ لی جئے کہ میں نے پیاز اور ٹیماتر دونوں کٹن کر لیے اب اس کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اب یہ دولوں چیزیں اس میں چلی جائیں گے یہ اصل میں ایک دفع کیا ہوا تھا کہ مجھے بڑی جلتی تھی بڑی امر جلتی تھی بڑی امر جلتی تھی تو میں نے ترہی بنانی تھی میں نے کہا اب کیا کیا جائے اتنا زیادہ میں نے ساری چیزوں کو کٹنگ کیا کٹنگ کر کے میں نے چڑھا دی ساری چڑھا دی اس میں ترہی بھی تھی پیاز بھی تھا ٹیماتر بھی تھا تو آخر میں میں نے کہا کیا اس میں ترکا لگا دیا تو وہ بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آیا تھا کلر بھی بڑا اچھا تھا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا تھا تو پھر اب اس کے بعد سے میں نے ترہی بنانا ہی ایسے شروع کر دی ہے اب میں اسی طرح سے ترہی بھناتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے اس میں ڈال دی ہے پیاز ٹیماتر اور اس کے ساتھ یہاں پر ترہی پانی حلدی نمک ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ہری مرچے بھی ڈال دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں اور یہ باقی کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی یہ تڑکے کی چیزیں ہیں اور اس کے میں کڑی پتے بھی جائیں گے چار چھے کڑی پتوں کا بھی ذرا تڑکا اچھا سا اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اچھا جی اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے جو تڑکے کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو میں اس سائیڈ پہ رکھتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ہائی فلم پہ ڈرائے ہو جائے اور ٹیماتر پیاس تو ایسی ہی گھل جائیں گے یہ ہم یہاں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو تیز آگ پہ یہ ہم فرائی پین لیتے ہیں اس کے اندر جائے گا اوائل تکریباً آدھا کب آپ نے اوائل لے لینا یہ گول والی مرچے ہیں ابھی میں چولا نہیں جلا رہی ہوں انتظار کروں کہ جب تک وہ ڈرائے ہو اچھا اس کے بعد اس میں جائے گا زیرا گول مرچیں زیرا چار چھے کڑی پتے بھی آپ ڈال لیجئے گا بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا پسا گرہ مسالہ تو باد میں ڈالیں کہ نمک کم ڈالی گا نمک اس لئے کم ڈالی گا تو دیکھنے میں دوسرے ہیں پر آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب یہ پک جاتی ہے تو بہت کم کونٹیٹی میں ہو جاتی ہے تو نمک ہمیشہ آپ کم نہیں ڈالیں لیسن کو بھی ہم کیا کرتے ہیں سلائس میں کٹنگ کر لیتے ہیں جب تک مہات رہی کا پانی بھی خوشت ہوگا ٹیمارڈر پیاز ہیں وہ بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس میں بھی ہری مرچے جائیں گے سمیجی کافی سارا ہو گیا لیسن بس یہ سب چیزیں ڈال کے یہاں رکھ دیتی ہیں بعد میں ہم اس بتائیں اچھا جی ہم اس اسلام علیکم جیا ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جیا اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہو بٹا ٹھیک ہمیں آپ کیسی ہیں بس اللہ کا شکر خیریت سے آپ بتائیں کیا حال ہے کہاں سے بات کر رہی ہو دیگت سے بات کر رہی ہو اچھا اچھا اور بتاؤ کیا بٹا فرمائش کرو گی فرمائش تونے ویساپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے چلو ٹھینکیو آپ دیکھتی ہو اور ککنگ کرتی ہو آپ جی ککنگ تونے بیکنگ کرتی ہوں اچھا بیکنگ کرتی ہیں واہ بھئی ویری گوڈ کتی بڑی ہو میں پورتین یرز اچھا بیکنگ میں کیا کیا بنا لیا آپ نے کیا کیا بنا لیتی ہو پور میں نے گرنٹ آنٹی کی شوہ سے میں نے اس دن آلمنٹ کوکی بنائیشن کی شوہ سے دیکھتی ارے واہ ویری نائس آپ تو دیکھدے نائس ہمارایی نے آپ کی شوہ سے اسی و جیدوں تلوکوڑپی لیکن پورج اپنا دیگر آج کا سوال نہیں ہے بس آپ نے گول گپے سیکھنے ہیں تو ہم آپ کو گول گپے سکھا دیں گے ٹھیک ہے چلیں تھنکیو جی تھنکیو سو مجھ اچھا جی یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا پیاز ہے ٹیماتر ہے ترہی ہے حلدی ہے نمک ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا ہائی فلیم کر دی ہے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے ڈرائے ہو جائے گا بلکل یہاں پر تڑکی کی ساری چیزیں رکھئے پھر ہم تڑکا اس میں لگا دیں گے تو یہاں پر کیا کروں گے ہری مرچے اصل میں ہم نے اس میں لال مرچ تو ڈالی نہیں ہے تو ہم نے صرف ہری مرچے ہی کا ہی اور یہ جو گول مرچے اس کا ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا تو اس لیے میں ہری مرچوں کو کٹنگ کر کے ڈال دیتی ہوں تو ایسے تو میں کیا کرتی ہوں کہ ہری مرچوں کو بیچ میں سے دو دو چاک کر کے ڈال دیوں لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ مرچے جو ہے بلکل بھی اس کے اندر نہیں ہیں لال مرچے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹے کر کے ڈالوں گی تاکہ یہ اس کے اندر ہری مرچوں کا ٹیسٹ آجائے تھوڑا سا پھیکی نہیں لگیا آپ کو تو رہی تو اس لیے ہری مرچے سمجھو یہ ساری ہری مسالے میں ہی بن رہی ہیں اس میں ہم لال مسالہ نہیں ڈال رہے ہیں صحیح یہ دیکھیں میں نے اس کو بیچ میں سے دو دو چاکڑی ہے اسے کرنے کا ریزن یہ تھا کہ آج کل آپ کو تھا تھوڑا سا بارش کا موسم ہے تو اس میں سے نم مرچے بھی خراب نکل آتی ہیں تو یہاں پر بھی ہے لیکن یہ خراب نہیں ہے یہ اس کے بیج جو ہے نا پکے ہوئے تو میں چیک کر رہی تھی میں نے کہا یہ نہ خراب ہو لیکن یہ خراب نہیں یہ بیج اس کے پکے ہوئے ہیں اس لیے میں اس کو ڈال دوں گی ورنہ میں نہیں ڈالتی خراب مرچوں کو تو اب ہم اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں پس اب تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا پھر تڑکہ لگا لیں گے ڈش میں ڈکال کے تب تک وہ تھوڑا سا اور پک رہا ہے اور پھر سیکنڈ رسیپی کی طرف آئیں گے جس کا گوش ہم نے بوائل کر کے رکھا تو وہ بھی ہمارے لیے آسانی ہوتا زیادہ مشکل نہیں ہے چل جی یہ ہو گیا یہ چلی جائیں گی ہری مرچے اس میں آٹھ ہوتا آپ نے ہری مرچے سے آٹھ لے لیجے گا مرچے صحیح ہے اصلا بیج میں تیزی ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کے بیج بھی اسی میں ڈال دیا بس ساتھ میں آپ کو سیکنڈ رسیپی کیا بھی بتا دیتی ہوں اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کو ساری چیزوں کو بوائل کرنا ہے بوائل کر کے پھر ہم نے گرینڈ کرنا ہے اس کو تھنڈا کر کے اس کو بھی ایک جگہ رکھیں گے اور یہاں پر تڑکے کے لیے بھی چولا میں جلا دیتی ہوں تاکہ یہ بھی یہاں پر فرائی ہوتا رہے اچھا جی اب میں اس کو ایک نظر دیکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی اٹھا دوائی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں پس ہلکا ہلکا سا ایسے میش کریں گے نا تو ٹیماٹر بھی میش ہو جائیں گے ترہی بھی بڑے اچھے سے گل جائے گی اور ساتھ میں یہاں پر ہری مرچے وغیرہ سب اس کا بھی ٹیسٹ آ جائے گا اور آخر میں لگے گا تڑکا اور یہ دیکھیں اس کی رنگت کتنی اچھی ہے ورنہ ترہی ہمیشہ ہری ہری اچھی لگتی ہے یا زرہ سا یلو کلر میں اگر آپ سبزیوں کو زیادہ اس طرح سے پکاتے نا تو اس کی رنگت خراب ہو جاتی جو یہ میں نے طریقہ کیا اس طریقے سے آپ کو ٹیسٹ میں بھی بڑے اچھی لگے گی اور دیکھنے بھی بڑے اچھی لوگ وائز بھی بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں یہ کافی اتھک ہو چکی ہے بس اب اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ جیسے ہی یہ تھوڑا ڈرائے ہوتا ہے پانی خوشک ہوتا ہے تڑکا ہم لگا دیں گے ہری مرچے وغیرہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اسی میں نے اس کو تیز کر کے یہاں پر جو آپ کے سامنے ہائی فلم کر دیئے اور یہاں پر تڑکا تیار ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک تڑکا تیار ہو رہا ہے بس پانی ہی ڈائی ہو رہا ہے باقی تو ہم نے اس میں کچھ ایسا ڈالنا نہیں ہے تو ہم سیکنڈ رسی بھی اجزہ آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو یہاں پر رکھیں اُبلنے کے لئے تو متن چاہیے آدھا کلو ہری مرچے دس در چاہیے ہرا دھنیا ایک گڑی چاہیے ٹیمارٹر چھے در چاہیے ہری پیاز ڈائیسو گرام ہے نمک ایک چاہیے کا چمچ حلدی ایک چاہیے کا چمچ ادرک چار کھانے کے چمچ بھنا زیرا دو کھانے کے چمچ دو در تیز پتے کالی میرچ ایک چاہیے کا چمچ ایک کپ پاول ہے اور ہرا دھنیا ہز بزرد گارنشن کے لئے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں کہ ساری چیزوں کو نا یہاں پر ڈال کے نا پانی میں ٹیمارٹر وغیرہ کو چڑھا دیں گے وہ گل جائیں گے پھر اس کو گرینڈ کریں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سب رہیں گے موسیقی تو ورکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں یہ بڑی مزے دار سی ترہی یہ ریڈی ہوگئے دیکھیں پیاز ٹیمارٹر اس کے ساتھ یہاں پر ہری مرچیں اور اس کے ساتھ یہاں پر اس میں جو ہلدی نمک ڈالت ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے لیسن زیرہ اور اس کے ساتھ یہاں پر گول مرچیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا کڑی پتہ کڑی پتہ میں نے اس لئے نہیں ڈالا آپ کو بتا ہے کڑی پتہ جو ہے نا فوراں جل جاتا ہے تو اب یہ جلا جائے گا اس کے اوپر ترکا ٹھیک ہے آپ چاہے تو ڈشمن بھی نکال سکتے ہیں چاہے تو تھوڑی تیری اس کے اندر بھی آبو کر سکتے ہیں تو ابھی یہ تڑکے کو ہم اس طرح سے مکس کرتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کڑی پتے کو مینی جلاتی اس لئے اس کی خوشبو بھی جلی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کلر بھی خرابت ہے بس ہلکا سا آپ نے اس کو کرنا ہے چلے جی یہ ہو گیا اس کا تڑکہ بسم اللہ اے رمانے رہے ہیں لیسن کی بڑی مزے کی اس کی خوشبو آتی ہے آپ جب بنائیں گے آپ کو بھی بڑا اچھا لگے گا کہ لیسن کا ایک مزیدار والا آرومہ چلے جی یہ تو ہو گی ہماری مزیدار سی طرح بھاجیاں تیار ہو گئی یہ دیکھیں بس اب آپ نے اس کا چولہ بن کر دینا ٹکے چولہ بن کر دینا اور اب آپ دیکھیں اس کی رنگت کتنی خوبصورت آئی ہے گرین کلر سے بلکل جس طرح سے مطلب وہ فریش والی جو تو رہی ہوتی اس کی آ رہی ہے چلے اب جلدی سے اس کی جو ہم نے عذاب کو بتا دی اب اس کو بنانا کیس طرح سے ہم کیا کریں گے دو گلاس پانی لیں گے پانی کے اندر ہم نے جو یہاں پر میرے پاس رکھی میں ٹیمارٹر وغیرہ ان کو بوائل کریں گے بوائل کر کے پھر اس کو گرینڈ کریں گے تو یہاں میں پانی ڈالوں گی روز تو گلا کے رکھا ہوئے ہم نے یہ دیکھیں دو گلاس پانی اس کا چولہ جلا دیتی ہوں ٹھیک ہے چلے جی یہ جائے گا اس کے اندر یہ ہری پیاز ہے اس کو بھی ہم نے یہاں ہی پکانا ہے ٹھیک ہے ہری پیاز کے ساتھ یہاں پر یہ میرے پاس سبزیاں ہیں ٹھیک ہے تماتر ہری پیاز ساتھ میں ہم نے ادرک یہ ساری چیزوں کو میں بوائل کر لیتی ہوں تو میں اس کو ڈھونڈ رہی تھے یہ ادرک کا ٹکڑا پانی کے اندر آپ نے پہلے اس کو گلا لینا اچھی طرح سے اُبال کے پھر اس کا بڑا مزے کا مسالہ بانتا ہے اس طرح سے اپنے ٹکڑوں میں چولہ میں نے جلا لیا ہے تاکہ اس کی گریوی اس کا مسالہ اچھا سا بنے بس ادرک اتنی کافی دی ہوں ادرک اس میں اٹھاتی ہوں ہری مرچ بھی ڈالوں گے ہری مرچوں کو بھی پکا کے پھر اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے تھوڑا سا اچھی طرح سے گل جائے تھوڑا سافٹ سا ہو جائے تھوڑا پانی کو ڈرائے کر لیجئے تاکہ ٹھنڈا پانی بھی ڈالیں گے جب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے آج کی دونوں ریسپیز پہلے پانی میں پکیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم مسالے کے ساتھ بھونیں گے چلیں گے اب اس میں جائے گی ہری مرچ ٹھیک ہے ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں اور ہری مرچوں کا اس میں بھی میں نے لال مرچ پاڈر نہیں ڈالا ہرا مسالہ ہی ہے تو ہری مرچیں اس میں جائیں گی چلیں گے یہ ہماری ہری دو دو اس سے کر لیجئے گا گوش کو بہت اچھے سے گلالی ہے اس لیے ٹائم نہیں لگے گا اس کو پکنے میں تو رہی تو ہماری جو سبزی تھی تھوڑے سے ٹائم بالی وہ ہوگی ہے بس اب اس کا انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے پکنے کے بعد پھر ہم اس کو گرینڈ کریں گے پھر اس کا مسالہ تیار ہوگا اوائل اس میں ڈالیں گے پین اندر تو اس کا مسالہ تیار کریں گے چلیں جی تھوڑا اس کو پکنے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ گل جائے ٹیماتروں کے ساتھ بس آپ نے اس طرح سے اس کو چمچا لائیں تاکہ یہ ساری چیزیں تھوڑی سوفٹ سی ہو جائیں پکنے کے بعد میں خیر مسالہ تو ہم بھونیں گے اس کا اوائل گرم کر کے ہری میرچ ٹیماتر ہیں ہری پیاز ادرک ہیں ہری پیاز ہم نے ڈالی اس میں اور ہرا دنیا بھی بار میں ڈالے گا اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پین کے اندر ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے بسم اللہ اس کے اندر جائے گا اوائل ٹھیک ہے تقریباً ایک کپ اوائل ایک کپ اوائل کے اندر یہ جو میرے پاس مسالے پڑے میں یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں پہلے تیز پتہ تیز پتہ سابت کالی میرچ ٹھیک ہے اس کے بااد ہلدی پودر ہے ہلدی کے ساتھ تھوڑا سا کٹیور یہ آپ نے زیرا لے دینا ہے تھوڑا سا نمک آدھرا کلیسن ٹھیک ہے یہ اب سائی پہ رکھ دیتے ہیں پچھا گرم مسالہ پچھا گرم مسالہ اب یہ فیلال یہی پہ رکھ دیئے چلے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے سامنے میں نے پانی کے اندر رکھی ہیں ساری چیزیں یخنی کے اندر بھی آپ پکا سکتے ہیں اس لئے کہ میں پہلے یخنی بچی اس کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں کیا کروں گی اس کو نکال لیتی ہوں تھوڑا یہ تھنڈا ہو جائے ظاہر ہے ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا تو گرم گرم تو ڈالیں گے نہیں تو تھنڈا کر کے ہی ڈالیں گے تو اس کو ہم نے تھنڈا کر کے پیس لینا ہے چلے یہ ہو گیا اب یہ چلا جائے گا یہاں پر مسالہ سارا غور سے دیکھ لیجئے گا ایک کپ آئل کالی میرج زیرا کٹوا تیز پتہ ساتھ میں اس میں ادرک لسن اور ساتھ میں زیرا اور تھوڑی سی ہلدی اور نمک یہ ڈال دیا اب اس کا تھوڑا سا انتظار کروں گے تھوڑا یہ تھنڈا ہوگا اس کو ہم ڈالیں گے بلینڈر کے اندر بلینڈر کے اندر ڈال کے اس کو ہم نے پیس لینا ہے پیس کے یہ مسالہ اس کے اندر جائے گا اس کی خوب اچھی طرح سے بنائی ہوگی پھر یہ یخنی میں پڑھی ہے یخنی کا بھی استعمال کریں گے اور یہ گوش میں نے بہت اچھے سے گلائے ہوئے یہ مٹن ہے بکرے کا گوش ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے گلائے تو بس یہاں تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اور سوچ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو بھی پیس کو بنا لیں تاکہ کام جلتی سے ہوتا رہنا کام ہمارا ختم ہو جائے پھوڑا سا پانی جائے گا بسم اللہ بسم اللہ آپ نے اس کو ثابت مسالوں کا اس کی خوشلو بڑی مزے والی آرہی اسی خوشلو بڑی مزے والی آرہی اسی لگ رہا ہے کہ یہ ویجیٹیبل سوپ ہوتا ہے اس کی خوشبو آرہی ہے اگر آپ ہری مرچنیں ڈالو تو آپ ویسے بھی اس کو سوپ کے طور پر پی سکتے ہیں ہری مرچنیں تھوڑا سا گلے میں لگتی ہیں جو ثابت ثابت مسالیں ان کو درین کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ٹیماتھ اور ساتھ میں ٹیماتھ صحیح ہے اور یہ میں اس میں ڈال لیتے ہیں اس لئے کہ مسالہ بھی ہمارا جلد رہا ہے اس میں ڈال لے اس میں ڈال لے اس کو پیستے ہیں اچھا اب کیا کر رہے ہیں یہ ٹیماتل جائیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ پورا مسالہ اس کو تیز آکر آپ نے اس کی بنائی کر لیں گے بس اس کی بنائی کر رہے ہیں بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا جس میں ہم نے لانمچنی ڈالی اس کے اندر ہری مرچے تھی تماتر تھا اور اس کے ادرک تھا ان کو میں نے تھوڑا سا بوائل کیا بوائل کر کے اس کو میں نے گرینڈ کر کے یہاں پر ایک کپ آئل کے اندر یہ میں نے ڈال دیا اور آئل کے اندر میں نے کیا ڈالا تھا ہلڈی تھی یہاں پر تیز پتہ کالی میرچ اور کٹا وازیرہ ڈالا ہے آپ کو تھوڑا سا میں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ویسے تو اگر آپ کو لگے کہ گوش آپ کا نہیں گلا ہوا تو آپ ایسا دیجئے گا اس کے اندر ڈال دیجئے گا مسالے میں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں گوش بہت اچھا سے گلا ہوا ہے یہاں پر صوفت سا ہوا ہے بڑا اچھا سا گل چکا ہے اس لیے میں اس کو بعد میں ڈالوں گی یہ مٹن ہے تو اس کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے ڈال لیا تھا اور یہ اسی کی یخنی ہے مٹن کی ہی یخنی ہے یخنی کو بھی ہم استعمال کر لیں گے ظاہر اگر آپ یخنی کو نہیں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ پھر وہ یخنی جو ہے نا ٹیس تو سارا اسی نہیں ہوتا ہے تو میں سوچ نہیں اس کو تھوڑا سا میں ڈرائے کر لوں یخنی کو تاکہ اس کو بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اگر زیادہ مطلب یخنی پتری ہوگی تو پھر یہ شوروہ بہت لنبا ہو جائے گا تو ہمیں شوروہ نہیں کرنا لنبا بس ہلکا سا اس کو مسالے کے ساتھ بنانا ہے تو اب جب اس کے اوائل اوپر آئے گا تو پھر اس کے اندر گوشت آئے گا ابھی میں گوشت نہیں ڈالوں گی اس لیگے مجھے اس کے اندر گھنائی کرنی ہے پھر ہم میرے پاس ہے ہرا دنیا ہرا دنیا ہم اس کو بارک باری کاٹ کے ڈال دیں گے دیں گوشت آئے گا تھوڑا یہ درائی ہونا شروع ہو گیا اوائل ابھی اوپر نہیں ہے لیکن یہ پکا ہوا مسالے اس لیگے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا یہ سب چیزوں کو اب اس کے اندر جائے گا یہ گوشت ٹھیک ہے اور یہ جو یخنی میں نے ادھر رکھی ہوئے یہ بھی میں سی میں باد میں ڈال دوں گی پہلے میں یہ ڈالتی گوشت کو تھوڑا تاکہ مسالے کے ساتھ یہ بنے تھوڑی تیار ہو جائے تھوڑا ہراس جیسے ہوتا ہے نی گرین کلر ہے وہ اس میں اس لیے نہیں آرہا کہ اس کے اندر ہم نے ٹیماتر بھی ڈالے تھے صحیح ہے بس اب مجھے ہائی فلیم ٹیسکی کرنی ہے بھنائی بس ہائی فلیم پہ بھنائیں کر کے یہ جو یخنی ہے بعد میں جتنی آپ نے گریبی بنانی ہے شوروہ بنانا ہے اسے ساپ سے آپ کر لی جائے گا تو بس یہ تقریباً ویسے یہ ہو چکا ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں اور اس کو بھی سائٹ پہ اٹھا دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا بھی کام فلال نہیں ہے بعد میں جب ہرا دنیا بغیرہ ڈالیں گے تو اچھا یہ بھنا ہوا زیرا ہے جو میں نے پہلے ڈالا تھا تھوڑا سا بھنا زیرا اور ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پسا گرم مسالہ بھی جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں نے اپنے حساب سے تو بہت ڈالی دیا ہے جتنا وہ اس کے اندازے کے حساب سے ہے لیکن پھر بھی بعد میں تھوڑا سا میں ٹرائی کر لوں گے اگر نمک مجھے لگا کہ کم ہے تو تھوڑا میں نمک ڈال دوں گے لیکن اب میرے حساب سے بھی نمک ابھی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اچھا جی بس اب اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بس اس کو ہائی فلیم پر اس کی بھنائی ہوگی اور یہ جو یخنی میں نے رکھی ہوئی یخنی اس میں چلی جائے گی اس کے بعد ہرا دھنیا کاٹ کے ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں کیا زبردست قسم کی ہماری ترائیوی ریڈیو چونکہ یہ بہت مزیدار بنی ہے اس کے جتنی اچھی آپ کو رنگت نظر آ رہی ہے اتنا ہی مزیدار جو اس کا ٹیسٹ بھی ہے اس لیے کہ یہ میں نے بڑے سمپل طریقے سے بنائے تھی آپ نے پانی رکھنا ہے چولے پر پانی میں اُبال آئے گا تو آپ کیا کیجئے گا اس کے اندر آپ نے ترائی ٹیمارٹر پیاز ڈال دینا ٹھیک ہے ترائی ٹیمارٹر پیاز ڈال دینا اور اس کو آپ نے ہائی فلیم پر جس طرح سے پہلے تو تھوڑا کور کیجئے گا پھر اس کے بعد اس میں ہلدی ڈال دیگا تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے گا زیرہ ڈال دیجئے گا یہ ڈال کر آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے جب آپ کو لگے ترائی جیسے آدھی گلی پھر ٹیمارٹر پیاز ڈال کے اب کور ہٹا دیجئے گا اس کو آپ نے تیز آگ پر پھوننا ہے صحیح لیکن ہری مرچے اس میں ڈالیں گے ترائی میں ہم نے ہری مرچیں ڈالی ہیں اس لیے اس کی رنگت بھی ایسی آئی ہے تو اس کے بعد آپ نے آئل گرم کرنا ہے آئل گرم کر کے اس کے اندر لیسن زیرا گول مرچیں کڑی پتے کا ترکہ لگا لیجئے گا تو بڑا مزیدار لیسن کا تو ترائی کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ جب بھنائیں گے آپ بھی دیکھیں گا آپ کو بڑا اچھا لگی گا تو آسان سی ہے گوش کا بھی تقریبا یہ ہم نے کر لیا تھا گوش کے ٹیمارٹر پیاس اس کے ساتھ لیسن اور اس کے ساتھ ادرک یہ پانی میں پکا کے اس کو گرینڈ کر لیا پھر پین کے اندر آئل ڈالا آئل کے اندر ہم نے ہلدی ڈال دی تھوڑا اس میں کالی میرے ڈال دیجئے گا زیرا کٹاوہ ڈال دیجئے گا ساتھ میں تیز پتہ ڈال دیجئے گا پھر آپ نے کیا کرنا جو بھنا جو مسالے کو آپ نے پیس کے بوائل کیا وہ ڈال دیجئے گا اور پھر آپ نے اس کو تیز آگ پر بھنائی کرنی ہے ٹیمارٹر کافی سارے اس میں ڈالے ہیں تیز آگ پر آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے ابھی جیسے میں نے رکھا ہے پھر یہ جو یخنی بچیوں کی یخنی ڈال دیں گا اگر آپ کو گریوی والا تھوڑا سا بنانا ہے تو اس میں یخنی ڈال دیجئے گا ورنہ یہ کہ یخنی کو آپ نے بہت اچھے سے ڈرائی کرنا ہے یا تیز آگ پر گوش میں ڈال کے اس کو آپ نے خوشکا لینا ہے پھیکیے گا نہیں سارا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اسی کے گوشت جو بوائل کے تفسی میں ہی ہے تو آخر میں اس میں ہرادنیا جائے گا اور ثابت حریب ملچے ڈال دیں گے باقی ہم نے کچھ بھی ڈالنا ہے صحیح ہے تو بس اب انتظار کر رہی ہے ساست میں یہ بھونتا بھی جائے اور اس کے ساتھ یہ ڈائی بھی ہوتا رہی ہے اب آئل آنا شروع ہو گیا اس کا یہ بہت اچھے سے ہی ہے اس کی خوشبو بھی بڑے مزے والی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھے جی ایسا کرتے بس کچھ بھی نہیں باقی تو سب ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو تیز آگ پر بھون کے یخنی اس میں جائے گی ہرہ دنیا جائے گا ہری مرچے جائے گی تو ایسا کرتے ہیں جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سب ریڈی ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر جو یخنی تھی نا میں نے یخنی بی سی میں ڈال دی دیکھے تھوڑا سا آپ کو لذر آ رہا ہے اور ایک ناں کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ کو بڑا اچھا لگے گا بلکل یہ ڈرائے والی ہیں اور یہاں پر میں نے ہرا دنیا ڈال دیا اور یہ پروپر تکے سے رڈی ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے آج کی دونوں ریسپیز کے اندر ہم نے کیا کیا تھا لال مرچ کا استعمال نہیں کیا صرف ہری مرچوں کا استعمال کیا تھا تو جس سے کیا اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزیگا ہو جاتا ہے اور دوسرا دیکھنے بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی لال مرچ تھوڑی سی نقصان دیتی ہیں ہری مرچوں کا ہی استعمال کرنا چاہیے زیادہ اچھا رہتا ہے اچھا جی یہ گریوی دیکھیں اور خوب سارا میں نے ہرا دنیا اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بڑی بڑی عری مرچے بھی اوپر نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ دیکھیں اچھا ہمیشہ جب بھی گوش لیں تو کوشی کریں کہ وہ جو چھوٹے بکرے کا گوش لیں وہ زیادہ اچھا تھا یہ دیکھیں بوٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو پروپر طریقے سے گل بھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ اس میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے بہت بڑے بکرے کا لوگ زائکہ بھی نہیں ہوتا اور گلتی بھی بڑی دیر سے اس کا گوش چلیں یہ اپر سے ڈائے کے اس کی یکھنی یہ مسالہ سارا گری رہی ہیں چلیں یہ بہت مزے گا بڑا اچھا سرس کا شوروہ بناوا ہے اور اس کے ساتھ بڑا اچھا لگی گا ریسی بھی کا نام یہ نا ہے گرین مسالہ مطن کری ہے تو تھوڑی سی ہم نے اس میں کری اس کی رکھی ہے چلیں یہ ہو گیا اس کو یہاں رکھتے ہیں بسپاللہ چلیں یہ تھی ہماری آج کی ریسیپیز لیکن آپ نے دیکھ لی ہوں گی میرے بعد زرنک آ رہی ہیں زرنک بہت مزے دار سی ریسیپیز بنائیں گی بہت مزے دار ریسیپیز بنائیں گی آپ نے دیکھنا ہے اور میری ریسیپیز بھی ٹوائی کیجئے گا بہت مزے کی ریسیپی بناتے ہیں کبھی وہ میٹھا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی نمکین بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ان کی ریسیپیز بڑی زبردست ہوتی ہیں بس بس میرے بعد زرنک آ رہی ہیں تو وہ شو دیکھیں گا ریسیپیز ان کی بھی ٹرائی کیجئے گا میری بھی ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاک آتا ہوں گی اس وقت مجھے میں ٹیم کو جاہ دیجئے گا دعا میں یاد ہکی گا اللہ حافظی موسیقی موسیقی موسیقی